آپ کی وکنفہ میں فارموہر سے مقصصیر کرتا ہے اس کو شک نہیں ہے آپ کو پانو رضی رکھتا ہے لوگ آپ کو بورڈ بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جالی بھی ہیں لیکن نہ لوگوں نے وزیراسیم ہاؤس کی تب کیواریں ہی دیکھی نہ لوگوں نے بورن ہاؤس کی تب کیواریں ہی دیکھی نہ لوگوں نے وزیراسیم ہاؤس کی تب کی نہ لوگوں نے پاکستان کو آزاد ہوتی میں دیکھا نہ چھوڑوں کو رڈکی ملے گا اب آپ اگر دوبارہ لوگوں کو انگیش کر کے اسلام بات پر سڑھائی کر دیکھنے کے لئے جائیں گے تو کون سا نیا نارا ہے اور ایک واقعہ سب آپ کی بینوں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ والیاں سے پاکستان پتہ کرنی کی فاضی میں وکن پاکستان کو آپ لوگ گناہ سکتے ہیں ساڑھی دن سارہ وزیراسیم ہی دور میں اب یوٹیوبرز اور کی بورڈ والیاں سے وہ امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممارک اپارستان پتہ نہیں کر سکے آپ سامات کیا فتح کریں گے اور صرف گلی گلی پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں اب یہ تربیہ کس نے دی پوٹر میں یہ کون لوگ ہیں دی پوٹریاں کی لوگ ہیں آپ اپنی ورکر کو پاکستان کی اداروں میں خصوص آرمی اور تو عدیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دے رہی ہے تو ہر بھی جنرل کے حوالے سے یہ پیغام آپ دیکھنا کہ کار میں پیغام کن چاہتے ہیں تو میرے خاصے آنسان تک کون سکتا ہے آپ دعوام کو حقوق کر رہے ہیں تو آپ اپنے ورکر کی توڑی سی تربیہ کر لیں آپ وہی پھر آپ اپنی تحریک چلائیں ان چوروں کے چلائیں پاکستان کو پتہ کریں فدہ کریں دوبارہ آپ دعوام کی حرمت کریں لیکن یہ جو لنگر کی سیاست ہے اور یہ بھر بھرگو کی سیاست ہے اس حوالے سے آجتے ہیں ورکر کو پیغام دے گی میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کو باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہے مجھے تو اس کی سمجھے نہیں ہا رہی کہ کی بورڈ بارئیرز اور یہ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرین چلائیں سوشل میڈیا پر آپ کوئی ٹرین چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پھرانا چاہتا ہے جو کل علاق تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھنی تھی کیسے پھیلنی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہے بلکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دی ہے بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے بیٹھ کے لئے